اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبه المصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا و تتمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تتمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر سے ہے آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو قرار ملتا ہے یہ قرآن کی آیت ہے جس میں مولا عز وجل ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں کے دلوں کو اگر سکون میں سراتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ہے یہ ایک ایسی دولت کا نام ہے جو خریدی نہیں جا سکتی سکون جو ہے ایک ایسی دولت کا نام ہے جو بازاروں میں بکتی بھی نہیں ہے یہ قلب کی ایک قیفیت کا نام ہے اور سکون کے لیے انسان کی کسی حیثیت کا ہونا بھی ضروری نہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اتنا میں کما لوں گا تو سکون ہو جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جھوپڑیوں میں رہنے والا کافی سکون سے ہوگا محلات میں رہنے والا بڑا پریشان ہے اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محل میں رہ کر کے بھی سکون مل جائے چھوٹے گھر میں وہ بے قرار ہو جائے تو بے قراری اور سکون کا تعلق دنیا کی دولت سے نہیں اور نہ ہی آپ کی صحت سے ہے کبھی ہو سکتا ہے ہٹا کٹا آدمی ہے صحت مند ہے لیکن بے قرار ہے سکون کی دولت اسے نہیں ہے اور کبھی بہت ہی دبلہ پتلہ کمزور بندہ ہے لیکن کافی اتمنان ہے اس کے قلب میں ٹھہراو ہے جماؤ ہے تو یہ سکون کی دولت حاصل کرنے کے لیے آج پوری دنیا پریشان بھی ہے آپ اگر یورپ کی زرزمین پر دیکھیں امریکہ یا مغربی ممالک کے پاس ان کا سب سے بڑا پرابلم اگر کچھ ہے روح کا قرار دل کا سکون نہیں ملتا ہے اسی لیے بعض کنٹریز ایسی ہیں بعض ملک ایسے ہیں جہاں قانونی طور پر سوسائیڈ کرنے کی بھی اجازت ہے کیونکہ قانون انہیں اجازت دیتی ہے اگر بہت زیادہ ڈپریشن کے شکار ہو بہت زیادہ ٹینشن ہے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کر لو سوسائیڈ کرنا آتمہ حتیہ کرنا ہمارے ہاں تو جرم ہے بہت سارے ممالک میں اس کی اجازت نہیں لیکن بعض کنٹریز ایسی ہیں جو کہتی ہیں انسان کی اس کی خود کی لائف ہے اگر وہ چاہے تو ختم کر لے اور سوسائیڈ کرنے کا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مارنے کا یہ جذبہ اب کے زمانے میں بہت بڑھ چکا ہے اس کی وجہ کیا ہے اتمنان کا حاصل نہیں ہونا دلوں کا قرار اور سکون کا حاصل نہ رہنا یہ انسان کو موت کے گھاٹ اتارنے پر مجبور کرتا ہے کبھی قوار اچھا خاصا آدمی لیکن اس کے اندر جو حلچل ہے اس کے اندر جو بے قراری ہے وہ لوگوں کو معلوم نہیں اور وہ چند دنوں کے بعد خبر آ جاتی ہے کہ اس نے سوسائیڈ کر لیا اپنے گھر میں لٹک کر کے یا اپنے آپ کو جلا کر کے یا اپنے آپ کو کسی پانی میں خود کو اس نے ہلاک کر لیا یہ ہلاکت خود سے سوسائیڈ کے جو آج نتائج سامنے آ رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ڈپریشن کا ہونا سکون کا نہ ہونا اے میرے عزیزو اس قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی تو بتایا ہے دوہ خود اللہ نے بتایا ہے اور اس نے ہمیں پیدا کیا وہ بہتر جانتا ہے ہمارے قلب کو اس نے بنایا دل کو اس نے بنایا ہے دنیا نے ہمارے جسم کا کوئی پارٹ نہیں بنایا یہ سب رب زلجلال کے کارہائے نمائی ہیں خدرت کے کرش میں ہیں اور اس نے جب قرآن میں ایک ہی آیت میں دو مقام دو جگہوں پر یوں فرمایا اللہ دین آمانو و تتمینو قلوبہم بذکر اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں اللہ بذکر اللہ تتمینو القلوب آگاہ ہو جاؤ اے لوگو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے تو ذکر اللہ یہ رب زلجلال کی طرف سے دی گئی دوا بھی ہے شفا بھی ہے دوا بھی ہے علاج بھی ہے اور اسی سے دور بھاگ کر کے آج لوگ بے قراری میں ہیں میں نے شاید پچھلے ذکر کی مجلس میں اس بات کو ذکر کیا ہوگا کہ اولیاء کاملین جو ہندوستان آئے یا پھر دوسرے مقامات پر جو صوفیاء اکرام ہیں صوفیاء اکرام نے جو اسلام کی تبلیغ فرمائی سب سے بڑا ان کے پاس ہتھیار کیا تھا آج مثال کے طور پر آپ ہم سب کو اگر سنتے ہیں مجھے تو ظاہر سی پاتھ میری اور دوسری چیزیں تو آپ کو معلوم نہیں ہوں گی لیکن تقریر معلوم ہے کہ یہ مشہور ہیں اپنی تقریر سے یا بیان سے یہ ایک چیز معلوم ہے اولیاء کاملین کا ایسا کون سا بڑا ہتھیار تھا کون سا بڑا ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے وہ تبلیغ اسلام کرتے تھے وہ تقریریں زیادہ نہیں بلکہ وہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو دھلتے تھے اس چیز سے ہم بہت دور آ چکے ہیں آج آج جو معاشرہ ہے ہمارے ہاں قلب کی صفائی کا نظام ہی ختم ہو چکا ہے آج ڈھونڈ کر کے نکالو بہت سارے بچے پریشان ہیں جو کچھ تحقیق طلب ہیں جو ریسرچ سکولر ہیں وہ پوچھتے بھی ہیں کہ آج بھی ایسی کوئی خانقہ ہے جہاں دلوں کی مرض کا دلوں کی بیماری کا علاج ہوتا ہے تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں ہم بھی اسی انتظار میں ہیں ہم بھی اسی تلاش میں ہیں ہاں ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا سے یہ سب چیزیں اٹھ گئی ہیں اللہ ماشاءاللہ ترکی کے مشایخ آج بھی علاج کرتے ہیں مصر کے بعض شازلی مشایخ ہیں جو اپنے مریدین کے آج بھی تربیت کرتے ہیں میں ان کی خانقہوں میں بیٹھا ہوں جہاں وہ رزق سے لے کر کے ذکر کے تمام مقامات مراتب دن اور رات کے تمام تر جو ڈسیپلنگ ہو سکتا ہے راہ سلوک کا وہ ساری چیزیں آج بھی بتاتے ہیں لیکن یہ ماحول ختم ہو چکا جو صوفیہ اکرام کا آپ سلسلے چشتیا کے جتنے مشایخ کو آپ دیکھیں یہ ہندوستان آئے ہیں ان کے ذکر ہی مشہور ہیں حضرت خاجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ذکر مشہور ہے ختم خاجگان میں بھی ان کے بعض اذکار شامل کیے گئے ہیں خاجہ قدب الدین بختیار ان کا حال تو یہ ہے کہ قبر میں گئے خود سے بنی بنائی ہوئی اور بند کروایا اور نو سال تک ذکر الہی میں مشہور رہے ہیں باہر کسی نے ان کو دیکھا نہیں یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر فنا کی قیفیت تاری ہو جاتی وجدانی قیفیت تاری ہوتی بعض لوگ ہم سے سوال کرتے کیسے یہ رہ سکتے ہیں نو سال دس سال آٹ سال گیارہ سال جو بزرگوں کے متعلق یہ روایات ملتی ہیں میرے عزیز ہو عقل یہاں آ کر کے رک جاتی ہے اور سمجھ نہیں پاتی کیونکہ انسان کی اپنی ضروریات بھی ہوتی ہیں میرے عزیز ہو یہ لوگ جو اہل اللہ ہیں جب دنیا سے کنارہ کشی کر لیتے کھانے پینے کی کوئی ان کو احتیاج ضرورت نہ رہتی اللہ کا ذکر ہی ان کی غزہ بن جاتا اور اس غزہ کا کوئی فضلہ نہیں نکلتا ہم کو جو حاجتیں ہوتی ہیں پشاب پخانے اغرہ کی تو ہم تو جسمانی غزہ کھا رہے تو پھر اس کا کچھرہ بھی نکلنا ہے لیکن جس کی غزہ ہی اللہ کا ذکر ہے اس کا کچھرہ کہا سے آئے تو ان اولیاء کاملین کو کبھی ان چیزوں کے حاجت ہی نہیں ہوئی جو وہ مجاہدے کے دوران زندگی گزارتے تھے ایسا نہیں ہے کہ پوری زندگی بھر انہیں کبھی ضروریات نہیں ہوتی تھی لیکن جب وہ اللہ رب العزت کے ذکر میں مح ہو جاتے تھے تو دنیا بھی بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالی انہیں محفوظ کر لیتا تھا میرے عزیز و میں دو چند باتیں آج آپ کے سامنے ارز کروں گا جب ہم اپنا مقصد اصلی بھول جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہم سے چھوٹ جائیں گے ہم بھولے ہوئے لوگ ہیں ہمارا اصل مقصد ہی یہ تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائے میں اپنے ذکر کے لئے اپنی عبادت کے لئے تمہیں پیدا کیا ہے تم دن رات اپنے مشغلے کرتے رہو کام کاج کرتے رہو لیکن اپنے رب کو بھول کر نہیں مثال کے طور پر تمہاری اگر دکان ہے تم نے دکان شروع کی بسم اللہ کہہ کر کے دکان میں بیٹھے اللہ کو یاد کیا ضروری نہیں کہ ہر دو منٹ پر ایک ایک دو دو رکعت پڑھتا بیٹھا ہو ضروری نہیں آپ گلے پر بیٹھے ہیں دکان میں تجارت کر رہے ہیں لیکن فجر کی نماز پڑھ کر گئے تھے زہر کی نماز میں واپس آئے تو فرمایا گیا اس کا پورا دکان میں بیٹھنا بھی عبادت ہی ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہی اس کا وقت گزرا ہے وہ زہر سے لے کر اثر پھر اگر اپنی تجارت میں مشغول رہا وہ بسم اللہ کہہ کر تجارت شروع کی آسر کی ازان ہوئی واپس اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لئے آ گیا تو فرمایا گیا کہ صرف یہ زہر اور اثر کاؤنٹ نہیں ہوگی بلکہ اس کے بیچ میں جتنا وقت اس نے دکان میں لگایا وہ بھی سجدوں کی برابر عبادت میں شمار ہو تو اس طرح سے تو بندہ اپنی پوری زندگی کو اپنے پورے دن اور رات کو عبادت میں لگا سکتا ہے صرف شرط یہ ہے کہ جن اوقات میں رب تمہیں پکارے اللہ تمہیں بلائے ان اوقات چیز نے ہمیں سب سے زیادہ غافل کیا نوجوان بچوں کو آج وہ موبائل ہیں انٹرنیٹ کا دمانہ ہے اس میں لوگوں کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں صحت بھی تباہ و برباد ہے لیکن کسی کو فرق نہیں پڑتا آنکھیں خراب ہو چکی ہیں کئی لوگوں کے ہاتھوں کے مرض میں مبتلا ہیں کئی لوگ اپنے ہارٹ کی تکلیف میں مبتلا ہیں صرف اس کے جو موبائل کے ریزز ہیں اور بہت سارے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں جس کی وجہ سے یہ تکلیفیں ہیں لیکن اس کے باوجود اس کو ہم چھوڑتے نہیں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ کر پورا ختم کرنے کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں اس کا استعمال جن کاموں کے لئے ہے ٹھیک ہے لیکن اسی سے ہمیں کچھ چیزیں سیکھنا بھی چاہیے تھا اسی موبائل سے ہی میں محسوس کرتا ہوں کہ انسان اپنا مقصد اصلی بھول گیا لیکن موبائل اپنا مقصد اصلی ابھی نہیں بھولا موبائل کی ایجاد موبائل کی بنیاج کس کام کے لئے رکھی گئی یہ صرف کمیونکیشن کے لئے ہے موبائل شروع کیا گیا تھا ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے کے لئے آپ یہاں بیٹھیں فلان جگہ آپ کے رشتہ دار ہیں آپ کو کال کرنی ہے ان سے بات کرنی ہے آپ نے ملایا نمبر بات کر لی شروع میں جو موبائل آیا تھا اتنے کام کے لئے تھا زیادہ سے زیادہ میسیج فارورڈ کر سکتے تھے میسیج وہ دیکھتا آپ کو ریپلے کر دیتا اتنا ہی کام تھا کال ہو سکتی تھی میسیج ہو سکتا تھا اور اصل مقصد بھی موبائل کا یہی تھا کمیونکیشن ٹھیک ہے آپ کال کریں ادھر سے کال آئے اٹھائیں بات کریں یہی کام کے لئے موبائل میں ترقی ہوتی گئی چند دنوں کے بعد اس میں میوزیک آئی اس میں گانے بھی آئے سننے والی چیزیں آئی چند دنوں کے بعد اور ترقی ہوئی کہ اس میں فوٹو لیا جا سکتا تھا وہ بھی چھوٹی سائز کا فوٹو کی حد تک چلتا رہا اس کے بعد پھر ویڈیو آئی اس کے اندر فوٹو ویڈیو گیلری تک تو ٹھیک تھا اس کے بعد اب اس میں ہی انٹرنیٹ کی پوری دنیا ڈال دی گئی اب اس میں ویب سائیٹ بھی کھلنے لگی جو ساری چیزیں ختم ہو چکی موبائل سب کی جگہ لے چکا ہے بہت آگے بڑھ چکا ہے بہت ترقی کر چکا ہے موبائل پھر میں توجہ دل آ رہا ہوں اس کا اصل کام کیا تھا کمیونکیشن ایک دوسرے سے کال کرنا موبائل ادھر سے ادھر دو لوگوں کی بات کراتا تھا لیکن میرے عزیزو ان بیس سالوں میں اس موبائل کو دیکھو آج یہ ترقی اتنی کر چکا کہ پکس آگئی ویڈیوز آگئی انٹرنیٹ آگیا اس کے اندر گیمز آگئے سب آگئے لیکن چاہے تم کچھ بھی دیکھ رہے ہو موبائل اوپن کر کے اگر کسی دوسرے نے کال آتی ہے کی نہیں آتی تم ویڈیو دیکھ رہے ہو اگر کسی نے کال کیا تو اسی ویڈیو کے بیچ میں یہ بجا کر دکھاتا ہے کہ کوئی تمہیں بلا رہا ہے گیم کھیل رہے ہو تم اندر چاہے جتنے فولڈر کے اندر چھلے جاؤ لیکن اگر کسی نے کال کیا تو وہ گیم وہاں رک جاتی ہے اور کال بجنے لگتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کے لئے یہ شروع ہوا تھا وہ آج تک اپنا مقصد نہیں بھولا آج تک اس کی ترقی بہت ہو چکی ہے اس میں بہت ساری ترقی آگئے انٹرنیٹ کی پوری دنیا آگئی لیکن وہ کمیونکیشن کے لئے جو شروع کیا گیا تھا وہ آج بھی کر رہا ہے کام تم اس موبائل میں ہزار کام کر رہے ہو لیکن اگر کسی نے تمہیں کال کیا تو اسی کاموں کے بیچ میں ہی وہ تمہیں بجا کے دکھائے گا گھنٹی بج جائے گی میرے عزیزو اس موبائل عمر کی مسجدوں میں آگئے آج ترقی کے زمانے میں تم گھوڑا گاڑی نہیں مرسیڈیز میں گھوم رہے ہوں گے تم آج یکہ گاڑی میں نہیں بلکہ پلین میں سفر کر رہے ہوں گے بہت ترقی کر چکے ہو لیکن اسی سے اگر سیکھ سکتے تو سیکھ لیتے آج اس مشین نے آج تک اپنا مقصد نہیں فراموش کیا جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا تھا وہ موبائل آج بھی وہ کام کر رہا ہے اگرچہ اس میں بہت ترقی ہو گئی تم تو انسان ہو تم دنیا کی چکا چون کو دیکھ کر کے اپنے مولا کو کیسے فراموش کر آج جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہوں پہلے کا زمانہ تھا انہیں کام کاج نہیں تھا گاڑی گھوڑے کچھ نہیں تھے اس لئے وہ اللہ اللہ کرتے تھے میرے عزیز ہو تب تو تف ہے لانت ہے اس مشین سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو ہاں وہ اہل اللہ تھے ان کے زمانے کے دقاظے تھے اس کے باوجود وہ رب تعالی کی پکار ہوتی تو ضرور حاضر ہوتے اس لئے کہ انہیں معلوم تھا ہمارا مقصد ہی دنیا میں آنے کا یہ ہے چاہے میں ترقی کر کے آسمان پر بھی پہنچ جاؤں لیکن میرا جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا وہ میرے مولا کے حضور حاضر ہونا ہے جب وہ مجھے پکار ہے عزیز انہ گرام بخار آج جن چیزوں نے ہمیں اپنے مقصد سے دور کیا ہے ان چیزوں سے ہی تم سیکھ سکتے تھے موبائل سے کوئی سیکھ نہیں رہا ہے اس کو استعمال تو کر رہے ہیں اسی سے سیکھ سکتے تھے آج اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونے کا جو شوق ہونا چاہیے وہ کیوں نہیں ہے اچھا ایک اور بات اسی موبائل سے ہم نے جب تحقیق کیا تو یہ بھی پتا چلا جب پڑھتے تھے کتابیں سنتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رات کو کھڑے ہوتے تو صبح تک ایک قرآن ختم کر لیتے تھے چار ورک پڑھنے نہیں ہوتا آج مسجد میں دو رو ورک پڑھتے ہی بھاگنے کا دل کرتا ہے لوگوں کا تیس پارے ایک رات میں کیسے ہوتے تھے ایک رات میں کیسے پورا ختم قرآن ہوتا تھا بلکہ آج بھی موجود ہے جو لوگ قسرت سے قرآن پڑھتے ہیں یقینا انہیں کوئی تو مزا ملتا ہوگا تب ہی تو پڑھتے ہوں لیکن جب ہم کتابوں میں یہ بزرگوں کے بارے میں پڑھتے تھے حضرت امام مالک رضی تعالی کے مطالق بھی ایک بزرگ کے مطالق میں نام ذہن میں نہیں ہے فرماتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ گھوڑا حاضر کر دیا جاتا سفر کے لئے گھوڑے پر پیر اٹھاتے ابھی رکھنے کے لئے اور دوسرا پیر اٹھانے سے پہلے پہلے تک وہ پورا ختم قرآن کر جاتے تھے کتنی یا اس میں مو ہو جانا مشغول ہو جانا کیسا ہوتا تھا یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن اب سمجھ میں آنے لگا جب لوگوں کو نوجوانوں کو گھنٹوں موبائل میں ڈوبے ہوئے ہم دیکھتے ہیں آخر ہے کیا اس کے اندر رات کو لے کر کے بیٹھا ہے تو صبح کے چار بجنے لگ گئے اس کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوا فلموں کو دیکھ رہے ہیں یا پھر ویڈیو گیمز ان تمام چیزوں میں جب نوجوان بیٹھے رہتے ہیں تو ان کو وقت کا خیال ہی نہیں رہتا ہو بہو اس لیے کہ تم اس کو دل دے بیٹھے ہو ان گیمز کو دل دے بیٹھے ہو اس لئے تمہیں وقت کا احساس نہیں ہو رہا یہ دل اگر قرآن کو دیا ہوتا تو قرآن کے پڑھنے کا بھی تمہیں کبھی اکتہت اور ملال آئی نہیں سکتا ایک بزرگ سے سوال کیا گیا انہوں نے فرما یا سوال بھی بڑا اچھا ہے انہوں نے کہا کہ دیکھنے کے لئے بیٹھے ہیں تین تین گھنٹے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں چار چار گھنٹے کرکٹ دیکھ کے لئے بیٹھ جاتے ہیں کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا سکون سے بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں پائنٹی بدلتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر اگر تھوڑی دیر ہم بند کریں تو وہاں گھنٹوں گزر جاتے ہیں کیوں ایسا ہے توجہ چاہتا میرے عزیز اس بزرگ نے فرمایا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بنائے نظام ہے میرے عزیز کیونکہ حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا دو راستے ہیں دنیا میں بہت خوبصورت راستہ ہے ایک بہت خوبصورت راستہ ہے وہ جہنم کا ہے دو زق کا ہے اور ایک بہت ہی خردرا راستہ ہے اوبر خابر راستہ ہے وہ جنت کا ہے شاک تو نہیں ہو رہے ہیں میں الٹا بول گیا ہوں حقیقت ہے دو زق کا راستہ دنیا میں خوبصورت بنائے گیا ہے لیکن منزل خطرناک ہے اور جنت کا راستہ کانٹوں بھرا ہے وہ بڑھ کھا پڑ ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے برما اس بزرگ نے اس کے سوال کا جواب دیا میاں بات یہ ہے اگر تجھے کانٹوں پر بٹھائے جائے تو کتنی دیر تک بیٹھے گا پالتی ادھر سے ادھر پائنٹی بدلتا ہی رہے گا ادھر چوبا تو ادھر اٹھا ادھر چوبا تو ادھر اٹھا یہ بے خراری کانٹوں پر بیٹھنے کی وجہ سے ہے اور جہنم کے راستے پر جو بیٹھا ہے چار گھنٹے پانچ گھنٹے وہ سکون سے ہی بیٹھے گا اتمنان کی طرح لگے گا جنت کا راستہ اگرچہ کانٹوں بھرا ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے میرے عزیزو اس بات کو سمجھ کر چھلو آج تھوڑا بہت سٹرگل کرنا ہوگا تب تمہیں قلب کا سکون ملے گا اور اگر آپ گناہوں میں اپنے دل کی لذت اور سکون چاہتے ہیں تو یہ کیسا سکون ملے گا جانتے آپ خجلی والا سکون خجلی والا سکون گناہوں کی لذت سے جو سکون ملتا ہے وہ خجلی والا سکون میں اکثر کہا کرتا ہوں خجلی وہ دل کرتا ہے من کرتا ہے کہ خجلی کو خجلی لیکن جب چھوڑ دیتے ہو اس کے بعد جلن شروع ہوتی ہے زخم شروع جاتے تو یہ خجلی والا سکون کب جب تک خجاتے رہتے تب ہی تک اور چھوڑ دیا تو جلن بھی ہے داغ بھی ہے زخم بھی ہے گناہوں کی لذت سے ملنے والے سکون کی وہی قیفیت ہے میرے عزیز جب تم گناہ کر رہے ہو اس وقت تمہارے نفس کو اچھا لگ رہا ہو گا لیکن جب عمر ڈھل جائے گی ان گناہوں کے دھبے تمہیں پریشان کریں گے یہ زخم رہ جائیں گے یہاں تک جنت میں کچھ لوگ آئیں گے جنت میں آ بھی جائیں گے لیکن ان کی پیشانیوں پر دوزخ میں جلے ہوئے داغ موجود ہوں گے ان کو دوسرے جنتی دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے فلاں فلاں گناہوں کی وجہ سے اسے داغ گیا ہے ابھی تک داغ نہیں جا رہے کتنے سو سال کے بعد وہ آیا ہوگا جنت میں لیکن داغ نہیں جا رہے ہیں کھجائے ہوئے داغ جلدی جاتے نہیں ہمیں بچپن میں بچپن میں نہیں بلکہ جب نئی جوانی شروع ہوتی ہے تو ایک بیماری آتی اکثر نوجوانوں کو پیمپلز کی خاص دور پر حکمہ جو ہیں علاج اس کا سب سے بہترین علاج ہی بتاتے کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ اسے ناخن نہ لگاؤ خراب تو نہیں لگتا لیکن تمہیں خراب لگنے لگتا یہ سائیکولوجی ہے اس کو پھور دیتا ہے کھیچ کے نکال دیتا ہے کچھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا بلیڈ سے کاٹتے ہوئے زخم تو کر لیا لیکن وہ ہمیشہ کے لئے اس پر داغ رہ گیا اب اس داغ کو ختم کرنے کے لئے پتہ نہیں کتنے کریم لگاتا ہے پھر اس کو لیپ اپ ہوتی کی جاتی ہے گناہوں کے ایسے معاملات ہیں جنہوں نے جوانی میں لطف اٹھائے لذتیں اٹھائی اپنے ہاتھوں سے گناہ کیے اپنے شرم گاہ سے گناہ کیے اپنے آنکھوں سے گناہ کی اپنے زبان سے کی چند دنوں کے بعد یہ گناہوں کے دھبے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نظر رحمت اس کی طرف نہیں ہوتی اس کی دعائیں بار اجابت سے نہیں تکراتی یہ تمام معاملات اس کے اپنے کیے ہوئے ہوتے ہیں اسی لئے قرآن کہتا ما اصواب اکم جو کچھ بھی مصیبتیں تم پر آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے تم نے اپنے ہاتھوں سے کی آئے عزیز آنگرہ میں وقار اب قلب کے سکون کے لئے تھوڑا سٹرگل تو کرنا ہوگا تھوڑا سٹرگل کرنا ہوگا اولیاء کاملین نے جو مقامات حاصل کی آپ خرامات تو ان کے سنتے بھی ہیں بیان بھی کرتے ہیں لیکن کبھی سوچا آپ نے وہ پہنچے کس طرح سے تھے ان کی ٹھوکروں میں مردوں کا زندہ کرنا اللہ نے رکھ دیا ان کو طاقت و قوت اتنی عطا کی کہ اللہ رب رب عزت نے ان کے لئے پوری کائنات کشادہ کر دی کہ میرے بندے تو جہاں چاہے جس طرح چاہے زندگی گزار جو تجھے چاہے وہ حاصل کر لے یہ کب ہوتا ہے ان کا مقام میرے عزیزو وہ یوں ہی نہیں حاصل کرتے اپنے آپ کو اللہ کی بارگا میں فنا کر دیتے اسی لئے شاعر نے کہا ہے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے بیج کو کیچھڑ میں بونا پڑتا ہے تب جا کر پھول اگتے ہیں تم اگر یہ سوچتے ہو کہ میں سارے مرغن غزائیں کھاؤں بہترین چکن مٹن اور سارے گھی مرغن سب چیزیں کھا کر کے میرے دل کو ذکر کی لذتیں ملیں مشکل ہے یہ راستہ تھوڑا سا کٹھن ہے متصوف کے راستے پر آپ کو کہہ رہا ہوں کچھ چیزوں کو روکنا ہوگا سبر کے راستے پر آنا پڑے گا سرکار غوث پاک رضا کی بارگاہ میں ایک بوڑی خاتون آئی اپنے بیٹے کو چھوڑ گئی کہا اس کو اچھا بنائی اس پر اتنی نظر کیجئے کہ یہ آپ جیسا بن جائے کہا ٹھیک ہے اس کو چھوڑ جاؤ خانقہ میں رہنے لگا چند دنوں کے بعد وہ خاتون آئی دیکھا سرکار غوث پاک رضا اتنی گوشت اور روٹی کھا رہے تھے اور اس بچے کو سوکھی ہوئی روٹی دے کر کونے میں بٹھا رہے تھے وہ پانی میں بھگو بھگو کر نرم کر کھا رہا تھا اس کی گلے میں چھوڑ رہی تھی روٹیاں ماں تھی دیکھ کر کے گھبرائی اور کہا شیخ عبدالقادر جیلہ نردہ تعالی سے آپ تو بڑا اس کے ساتھ بے انصافی کا معاملہ کر رہے ہیں خود تو آپ گوشت اور روٹی کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو سوکھی روٹی جو حلق سے اتر نہیں رہی آپ نے پورا دسترخان سے جو کچھ بھی تھا کھانے کے بعد اس خاتون کو جواب زبان سے نہیں دیا وہ جو ہڈیاں جمع تھی سب کو جمع کیا اور اس پر ہاتھ رکھ کر کہا کم بی ازن اللہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا تو وہ جو مرگی زبا تھی وہ پھر سے زندہ ہو بھی بعض اولیاء کاملین کو یہ اس کی تربیت کا زمانہ ہے اسے آج سبر سکھایا جا رہا ہے میرے عزیز آج یہ میرے لئے بھی نصیحت ہے آپ کے لئے بھی نصیحت ہے ہم اچھے کھانے کھاتے ہیں لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے زندگی میں ایسا دن بھی رکھو کہ یا تو وہ دن روزے سے ہو جائے یا تو پھر اس دن فاقہ اس طرح سے کریں کہ جس کو نفس نہ پسند کرتا وہ چیز ہم کھائیں سوکھے چوڑے ہمارے ہاں ملتے ہیں جائر سی بات ہے اس کو چھبانے میں دکت ہوتی ہے اس نفس کو مارنا ہو تو ایک دن ایسا رکھو کہ اس ذکر کی لذت آپ کو نہیں ملے یہاں آپ اللہ کریں گے سر ہیلے گا دل کچھ بھی نہیں لے گا دل کو ہلانے کے لئے پریکٹیکل ہی طور پر آپ کو کچھ چیزوں سے گزرنا پڑے گا سب سے پہلی چیز ہے اس میں اپنے غزاؤں پر کنٹرول اپنے غزاؤں پر کنٹرول یہ غزاؤں کی لط ہمیں آج حرام کاریوں کی طرف لے جارہی ہے زبان کے چٹخارے بہت خطرناک ہیں اسی لئے دنیا میں دو ہی شہوت ہے سب سے بڑی شہوت ایک شرمگاہ کی شہوت اور ایک زبان کی شہوت ان دو کو اگر کسی نے شکست دے دیا تو وہ ولی بن جائے گا ولی بن جائے گا زبان کی شہوت یا ہمیشہ اس کو جو لذت مل گئی وہ ہی کھانا چاہتی ہے جس کو گوشت کھانے کی لذت مل گوشت حرام نہیں ہے حلال ہے لیکن کوئی اگر اس کا ایڈکٹ ہو گیا کہ بغیر اس کے تو مجھے چلتا ہی نہیں تو گوشت کے غلام ہو اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کر لیا کچھ چیزیں ایسی ہیں میرے عزیز وں کہ یہ زبان تم سے وہ سب کراتی ہیں اگر ایڈکٹ ہو گئے تھے بغیر گوشت کے کھا نہیں سکتے تھے اتفاق سے ایسا وقت آ گیا زندگی میں کہ پیسہ بھی نہیں گوشت گھر میں نہیں آیا کیا کریں گے زبان دوسری چیز تو نگلتی نہیں چوری کریں اور کسی ایسی جگہ پر جہاں پر صرف خنزیر کا گوشت مل رہا وہ بھی کھا لیں گے کھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے ممبئی میں زبان کا چٹ کھا پیسہ میں پیسہ ملتا ہے خنزیر کا گوشت ڈال کر آدمی بیچ رہا ہے لوگ کھرید رہے ہیں نانویج کھانے کا ایک شوق ہے میرے عزیز کوئی بھی چیز اپنے اوپر اتنی غالب نہ کر لو کہ تم اس کے غلام بن جاؤ اور مجبوری میں تمہیں وہ سب کرنا پڑ جائے ہاں دنیا سے بقدر ضرورت چیز اٹھاؤ کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہ دو دو بزرگوں کی بات میں بتا کر کہ اپنے ذکر کی مجلس شروع کرنے جاتا ہوں سیدنا ابو بکر شبلی رضا تعال سیدنا جنید بغدادی رضا تعال خلیفہ اچھا ایک کارک عبد واحد بیریہ کے واسے سیدنا ابو بکر شبلی رضا تعال ان کے ذکر کرنے کے مطالق تو کتابوں میں لکھا ہے کہ رات کے وقت جب یہ کھڑے ہوتے دیکھیں نیند کا بھی تو غلبہ ہوتا ہے نا انسان اب زیادہ دیر اگر میں بٹھاؤ تو جمعی خشو خضو نہیں رہے گا اتمنان قلب نہیں رہے گا یا تو مجبوری میں بیٹھے گا یا تو تماشا دیکھنے کے لئے بیٹھے گا یا تو صرف نام گنانے کے لئے بیٹھے رہے گا جو اس کا قلب کا حضور ہے حاضری وہ نہیں ہو پائے گی نیند کا غلب آیا حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ کیا مشہور بزرگ ہیں رات کو عبادت کے لئے کھڑے ہوئے جھپ کی آئی اونگ آتی صرف ایک اونگ آئی اللہ اکبر اس کے بعد آپ اتنا روئے اٹھے اور جا کر کے کیا کرنے لگے نمک میں سلائیاں پھیر کر اپنی آنکھوں میں لگایا نمک کا سرما لگاتے تھے صبح تک ان کی آنکھوں سے خون بہتا تھا لوگ دیکھتے ان کے مریدین کہتے روزانہ پھر آپ نے یہی کرنا شروع کیا کہ میں ان آنکھوں کو کیوں نہ سزا دوں جو مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونے سے روکتی ہیں یہ غافل کرتی ہے مجھے میرے الہی میں حضرت شامینہ رحمت اللہ تعالی لکھنوں کے بڑے بزرگ ہیں شامینہ کے نام سنے ہوں گے آپ یہ لکھنوں میں آج بھی ان کا مزار مرجع خلائق ہے ان کی صیرت میں میں نے پڑھا رات کو یہ عبادت کے لئے کھڑے ہوتے اگر ذکر کے لئے تو یوں نہیں نرم خالین ہے ایسی لگی ہوئی ہے پنکھیں چل رہے ہیں ماربل کی دیواریں ہیں ہم آرام سے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں آرام سے بیٹھ کر کہ ہم تقریریں سنے نہیں حضرت شامینہ رحمت اللہ تعالی دیوار پر دیوار اتنی اونچی دیوار ہوتی کہ تقریباً دس فٹ کی دیوار دس فٹ کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو جاتے تھے اتنی جگہ ہوتی کہ ان کے دو قدم رکھے جا سکتے تھے اس دیوار پر باقی کچھ بھی نہیں اسی حالت میں کھڑے ہوتے لوگ کہتے زمین پر پڑھیں کہتے کہیں مجھے زمین پر پڑھتے پڑھتے سستی آگئی کاہلی آگئی تو میں ڈرتا ہوں کہ میرے رب کی توہین نہ ہو جائے میں دیوار پر اس لئے کھڑا ہوتا ہوں کہ اگر میرے جسم کو سستی آ بھی گئی تو سزا مل جائے گی دیوار سے دھڑام سے گروں گا جسم کو جو سزا ملنی ہو مل جائے گی دیوار پر ایسے کھڑے ہوتے تھے ایسے کھڑے ہوتے کہ پکڑنے کے لئے کوئی چیز وہاں پر نہیں ہوتی ظاہر سی بات ہے بلکل آل ارٹ آدمی رہے گا اس طرح سے اسیزہ نگرہ میں وقار ان اولیاء کاملین کی عبادتوں کو ہم نہیں پہنچ سکتے لیکن یہ واقعات ہم اس لئے سناتے ہیں کہ اس کا ایک عشر اشیر ایک ذرہ تو ہماری زندگی میں آ سکے ہم اگر غوثیت کے مقام کو نہیں حاصل کر سکتے تو ان کی عبادت ان کی ریاضات کا کچھ حصہ تو حاصل کر سکے کچھ چیزیں ہماری زندگی میں تو آ جائیں آج ہم برسوں سے ذکر کی مجلسوں کو چھوڑے بٹھے ہوئے نہ ہمیں کوئی کرانے والا ہے نہ ہم کرنے جا رہے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہمارے گھروں میں ساری چیزیں بلکل جیسی چلتی تھی ویسی چل رہی ہیں کھانا اپنے وقت پر چلتا ہے اور کچھ لوگوں کی ہاں بلکل فکس ہے چل رہا ہے سیریل اس وقت چل چل رہے ہیں ناغا اس میں نہیں ہوتا چلیں کچھ اچھے گھر ہیں وہاں تقریریں چل رہی ہیں ناتیں چل رہی ہیں کبھی آپ نے اپنے ضمیر سے پوچھا اللہ کا ذکر کہا گیا میری زندگی سے اللہ کا ذکر کہا گیا کیا میں اپنے گھر والوں کو لے کر کبھی بارگاہ رب العزت میں ذکر کے لئے مشغول ہوتا ہوں نہیں ہے سالوں سال کی فہرست نکال کر دیکھیں تو کوئی مجلس ذکر نہیں ملتی کوئی محفیل ذکر نہیں ملتی آج تو حال یہ ہے کہ دنیا یہ چاہتی بھی ہے کہ تم اللہ سے اتنے دور ہو جاؤ کہ تمہیں احساس بھی نہ ہو کہ خدا ہے مجھے آج ہی اس بات کا احساس بھی ہو رہا تھا ممبئی میں آج ممبئی کے ہمارے بچے آئے ہوئے ہیں چھے مہینے کے بعد آج انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھی اس طرح سے مجمع میں آج بھی مسجدیں بند ہیں ماں پر افسوس ہوتا ہے مجھے دلی افسوس ہے جس مسجد کا میں خطیب ہوں امام ہوں اس مسجد کو بھی آج طالع لگا ہوا ہے چار یا پانچ لوگ نماز کے لئے حاضر ہوتے ہیں میں یہ بات کیوں کہہ رہا مالو میں باقی سارے لوگ جو مہرے لگنے کا وقت آگیا مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہوں اندر جانے کا خیال بھی نہیں آتا ہاں میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں کچھ کو دل دکھتا بھی ہوگا اندر جائیں کیسے میرے مولا کے حضور اپنی پیشانیاں کیسے ٹیک ہیں سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی نو فرماتے مجھ سے دنیا پوری چھین لی جائے میں کسی پر واوے لانا کروں گا لیکن اگر میرے لئے اللہ کی کسی مسجد کا دروازہ بند ہو گیا تو میری موت ہے حضرت زنون مصری رضی تعالی یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے چالیس سال مسجد میں اعتقاف کیا لیکن ٹیک تک نہیں لگائی دیوار کو مسجد کی مسجد کی دیوار کو سہارہ تک نہیں لیا وہ مسجدوں میں ان کا دل لگا ہوتا تھا حدیث آپ پڑھ کر دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ سلام سات لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے جب کسی پر کوئی سایہ نہیں ہوگا سورج سوانیزے کے فاصلے پر کھلا رہے گا لیکن سات قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ قیامت کی دن مہشر کے میدان بھی سایہ عطا کرے گا عرش کا سایہ ملے گا وہ چھاؤں میں کھڑے ہوں گے وہ مساجد وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا ہے لٹکا ہوا ہے مطلب لگا ہوا ہے اب آزان ہو کہ میں مسجد میں جاؤں جس کی یہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا لیکن افسوس ہے کچھ جگہوں پر یہ لاک ڈاؤن کے بہانے اللہ کے گھر ایسے بند کر دیے گئے یہ سب ناٹک ہے اب میں بولوں تو پھر دوسری راستے پر چلا جاؤں گا اس لیے کہ کبھی کبھار جذبات میں میں بے قابو ہو جاتا ہوں جو ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے فقط ایک بہانہ کرونا 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 یہ کیا چیز ہے اس کی کوئی لوجک آج تک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کوئی اس طرح کی آثنٹک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور ساری پبلک بے کوب بنتی ہے اور وہ بنا رہے ہیں عجیب سی بات ہے کچھ گدھے پورے ملک کو چلا رہے ہیں اور سب کو کائل بھی کر رہے ہیں کی تکلیف ہے کسی بھی جگہ کی بات آج پورے ممبئی کی مال کھل گئے مال پورے کھل ہوئے ہے مال میں بھیڑ نہیں ہوتی اور باقی وہاں کی مارکٹ وں آ رہے وہاں پر ڈیلی شاید کوئی نہ کوئی ہمارے پاک سائٹ وکرولی والے فون کرتی رہتے کب آ رہے ہیں کب آ رہے ہیں ان کے ہاں بھی انتظار رہے ہیں میں صرف اور صرف یہ ایک بات سوچتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے دروازے کھلے رکھے ہیں کہیں ان نعمتوں سے میں محروم نہ ہو جاؤ یہ مجھے جمعہ کی نعمت اللہ نے دی ہے ہم عید الفطر سے نماز یہاں پڑھ رہے ہیں بلکل کھلے عام ہیں سارے اپنی صفے لگا کر پڑھ رہے ہیں تو میں کبھی یہی سوچتا ہوں کہ یہ نعمت سے میں محروم نہ ہو جاؤ حالانکہ وہاں کے لوگوں کا بھی حصہ ہے ان کی محبت سر آنکھوں پر میں یقیناً آج بحیثیت خطیب و امام ممبہی کا تعلق ہے لیکن صرف یہی ایک بات مسجدیں بند کر کے لوگوں کے دلوں میں آج ایسی قیفیت آگئی کہ جمعہ کے جانے کا احساس بھی نہیں رہا چند دنوں کے بعد یہی لوگ کہیں گے کئی کام کاج پر ہیں جمعہ اور چھوڑو اب زور پڑھ لیں گے اتنے دنوں تک تو زور پڑھتے ہی تھے جمعہ کی اہمیت دلوں سے ختم کر دی گئی پہلے تو زندگی میں ایک جمعہ چھوٹنے پر ہم ستم بلکہ ہماری بات تو چھوڑیں عام بندہ جو کوئی اور نماز نہیں پڑھتا ہوگا لیکن وہ جمعہ چھوڑنے کو بہت بڑا گناہ سمجھتا تھا جو کبھی نماز کو نہیں آتا جمعہ کے دن اس کے گھر میں جا کر دیکھو نہ رہا ہے خوشبو لگا رہا ہے مسجد کے آنے کہ احتمامات کر رہا ہے دوسری کوئی نماز نہ پڑھتا ہو جمعہ کا اہم رتبہ ہمارے دماغ میں موجود تھا اس کو ختم کر دیا گیا اسی طرح سے ہمارے دلوں سے یہ تمام چیزیں غائب کرنے کے لئے پوری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے کہ ایک وقت ایسا نہ آجائے کہ تمہارے دلوں میں یہ بھی خیال ہونے لگے اللہ ہے بھی کیونکہ جب بندہ اس سے تعلق نہیں رکھے گا تو شیطان کا غلبہ اس کے اوپر ہو جائے گا اور وہ دماغ میں یہی چیزیں ڈالے گا کہاں ہے کوئی خدا کہاں ہے کوئی معبود جس کی عبادت کرنی سب تو نارمل ہے ساری دنیا جی رہی معاذ تیرے ذکر میں اور تیری یاد میں مشغول رکھ دعا یہی کرتے رہیں اور اللہ کا وعدہ ہے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کروں گا اور اللہ کا وعدہ سچا ہے جس نے اسے ذکر کے ذریعے آج یاد کیا مولا تعالی اس وقت تمہیں یاد کرے گا جب دنیا تمہیں بھول چکی ہوگی دنیا بھول چکی ہوگی لیکن مولا نہیں فراموش کرتا وہ یاد کرے گا اور اس کی تفسیر میں آپ جا کر دیکھیں گے اس آیت یہ اللہ کیسے یاد کرتا ہے بندے کو اللہ کیسے یاد کرتا ہے تم یہاں مجمع میں اس کو یاد کرو گے رب تبارک وطاللہ فرشتوں کی جماعت میں اللہ بیان کرے گا یہی اس کا یاد کرنا ہے اور تم دنیا میں اگر مسجد میں اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں یاد کرے گا رب تبارک وطاللہ تمہارے نام کا اعلان جنت میں فرمائے گا اس کا یاد کرنا یہ بہت کمال کا ہے اسی لئے دنیا میں یاد اگر کرو ذکر اگر کسی کا کرو تو کس کا اللہ رب العزت کا اللہ بذکر اللہ تتم ان القلوب آغا ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے ذکر کی مجلس ہم قائم کرتے ہیں اللہ تبارک وطاللہ ہمارے دلوں کی قدورت کو ختم فرم دلوں کی سختیوں کو دور فرم ہمارے آنکھوں میں اللہ تعالی سرور عطا فرم ہماری زبانوں میں نور عطا فرم ہمارے قلب کو ہمارے ذہن کو وسوسوں سے محفوظ فرم اور ہمیشہ اپنے ذکر پر قائم رکھے اپنے ذکر پر ہی ہماری موت عطا فرم ہے